محمد رفی صاحب کے پوتے فوزیل رفی صاحب کے پوتے محمد رفی صاحب نے ایک بہت شاندار شروعات کی ہے کچھ وقت پہلے انہوں نے اپنے دادا کے نام سے یعنی محمد رفی صاحب کے نام سے ایک آن لائن میوزیکل انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا تھا اور یہ اپنے آپ میں پہلا ایسا میوزیکل انسٹیٹیوٹ ہے جو آن لائن آپ کو موسقی کی تعلیم دے رہا ہے اور رفی صاحب کے چاہنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑ رہا ہے تو شروعات تو ہوئی تھی ماشاءاللہ کافی اچھا ریسپانس بھی ان کو ملا ہمارے ساتھ خود اس وقت یو ایسے سے سیدھے جڑ رہے ہیں فوزیل رفی صاحب محمد رفی صاحب کے پوتے جو ہمیں بتائیں گے کہ ان کی کیا پلاننگ ہے آگے کے لیے کس طرح کا ریسپانس انہیں اس انسٹیٹیوٹ سے اب تک ملا ہے اور آگے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے وہ محمد رفی صاحب کی لیگیسی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو فوزیل رفی صاحب آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں اپنے اس چھو پر اور آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے لیے جس کا آغاز آپ نے حالی میں کیا تھا تو فوزیل رفی صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رفی میوزیکل انسٹیٹیوٹ کی آپ نے شروعات کر لی ہے کچھ وقت بیٹھ چکا ہے کیسا ریسپانس آپ کو ملا ہے لوگ کتنا پیار آپ کو دے رہے ہیں سچ بتائے تو جو امید کی تھی اس سے زیادہ ریسپانس ملا ہے لوگوں نے بہت پیار دیا ہے بہت دعائیں دی ہے بہت سائے لوگوں نے جوائن کیا ہے ہمیں اور ریسپانس تو جو ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ ملا ہے اللہ کا شکر ہے سب نے اتنا پیار دیا سب اتنا دل سے دکھایا ان لوگوں نے کہ وہ لوگ سچی میں چاہتے ہیں ہمارے دادہ محمد رفی صاحب کو اور انہوں نے سب سب سامنے آئے تو بہت اچھا لگا اچھا محمد رفی صاحب کے آپ بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ چاہنے والے بے شمال تعداد میں ہیں جو محمد رفی صاحب کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں محمد رفی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ایک عظیم فنکار ہندوستان کا نام جنہوں نے دنیا بھر میں روشن کیا آپ کیا کہیں گے رفی صاحب کی شخصیت کے بارے میں وہ دیکھئے جیسے سب جانتے ہیں ہم نے تو داد اببہ کو ہمارے دیکھا نہیں ہے محمد رفی صاحب کو دیکھا نہیں ہم نے بہت جیسے لوگوں سے سنتے ہیں ہمیں ڈیڈ پپا سے سنتے ہیں سب لوگوں سے سنتے ہیں وہ ایک فریشتہ تھے ان کو ایسے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوں وہ بہت ہی داؤن تو ارث ہمبل لونگ وہ تو بہت ہی امیزنگ انسان تھے داد اببہ ہمارے تو بلکل I wish ہم ان کو دیکھ سکے I wish اگر ہم ان کو مل سکے کبھی اور کبھی ایک سکے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا اور جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اتنا پیار سالوں سال لوگوں کا پیار بڑھتے جاتا ہے اور اتنا پیار دل سے محبت کرتے ہیں اتنی دعائیں دیتے ہیں تو ایک طریقے سے تو ایسے لگتا ہے کہ سچی مزادہ بابی بھی زندہ ہے محمد رفی صاحب بابی بھی زندہ ہے بلکل لوگوں نے ہم کو بس زندہ رکھا ہے اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد رفی میوزیکل انسٹیٹیوٹ جو یہ آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اگر کسی کو جوڑنا ہو تو وہ کس طرح سے جوڑ سکتا ہے بلکل تو دیکھیں یہ ایک آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے آن لائن پورٹل ہے جیسے آپ www.mohamdrafiinstitute.com پر آپ جائیں گے تو مہا پر آپ کو سائی ڈیٹیلز مل جائیں گی ہم سنگنگ میں کلاسکل سکھاتے ہیں ہم بولیووڈ سنگنگ سکھاتے ہیں پھر ہم انسٹیمنٹ بھی سکھاتے ہیں سارے سارے کلاسز زوم کے تھرہ ہوگی اور انسٹیمنٹ میں ہمیں ہمیں بس طبلہ گیٹار کی بورڈ اور ڈرمز ہے اور ساتھی ساتھ ہم نے ہم لوگ کے بعد ایسے کوسس ہے جیسے گرومنگ دیکشن پرنانسی ایشن جیسے تلحفظ کے لیے سہی تلحفظ ہم گانے کے وقت اور کبھی کبھی ہم لوگ کا تلحفظ سہی نہیں رہتا ہے ہم لوگ کے پرنانسی نہیں رہتا ہے تو وہ بھی ہے پھر گرومنگ ہے کہ آپ سٹیج بھی جب کھڑے رہیں گے تو آپ کیسے کھڑے رہیں گے آپ میک کتنا دور رکھیں گے نوم نہیں سٹیج مگر آپ ریکارڈنگ بھی کریں گے اگر آپ نے کوئی گانے کی تو آپ کو میک کدھر رکھنا چاہیے کیسے کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ہمینڈ ایکشنز آپ کے آپ کا فیشل ایکسپریشنز وہ سب ہم لوگ سکھاتے ہیں مطلب گرووم کرتے ہیں ایک انسان کو اور ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا یہ سب زوم کے تروں ہوگا تو آپ زوم پہ اگر آپ آ جائیں گے ہمارے تیچرز ہمارے تیچرز پاچ سے چھے سٹیڈنس کو ایک ساتھ لیتے ہیں زیادہ نہیں کیونکہ پھر سب پہ دھیان دے سکے ایک ایک گھنٹی کی کلاسز ہوتی ہے ہماری تو سب پہ دھیان دے سکتے ہیں سب کو دکھا سکتے ہیں سب کے سن بھی سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اور اگر کسی کو کچھ گانا ہے اپنی طریقے سے تو کیسے گائیں گے تو وہ بتا سکتے ہیں اور یہ سب تو کلاسز ہوگی پھر ہمارے پاس ایوینٹس بھی بہت ہے ہمارے ایوینٹس بھی بہت ہوتے ہیں جیسے ہم نے ہانی میں ہم نے ایک ناگپور میں ایک ناگپور میں ایک انجیو ہے ہم نے ایک انتاکشری ایوینٹس بھی بہت مزایا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا کہ وہ سب آکے گا رہے تھے مزے سے دل سے گا رہے تھے اور ناچ رہے تھے ہاں پر کچھ لوگ تو بہت اچھا لگا اور سب ہی کے لیے ہم نے ایوینٹس کیا ہے ہم نے انتاکشری ایوینٹس رکھا ہے سب آئے گائے اپنے دل سے جو گانا گانا چاہے کوئی سنگر ہونے کی ضرورت تو ہے خوش ہوئے گا بس خوش ہوئے گا پانڈیمک چل رہا ہے اس کے لئے سے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں بور ہو رہے ہیں پر لوگ بیمار ہیں پر اھن کو اگل Dell سید فیل کر رہے ہیں تو گانا کیا ہے گانا تو آپ کے رو کو تَچ کر دیتا ہے ہمیشا کوئی بھی گانا ہو گانا گائے آپ انجوائے ہوئے کاریے تو ویسے ایوینٹس رکھے ہم نے ہونے ہیں بہت مزیدار ہے بلکل آپ ایک بار آپ جا کے دیکھیں گے ہمارے ویب سائٹ پر آپ کو سب پتا چلے گا ہمارے ایوینٹ کے اور ہر چیز کے بارے میں اچھا اس ایوینٹ کے بارے میں بتا دیجئے کہ کس طرح سے لوگ جوڑ سکتے ہیں محمد رفی صاحب کی یاد میں جو یہ لائیو ایوینٹ آپ کرنے جا رہے ہیں کیسے لوگ جوڑیں اس میں بلکل آپ بس www.mohamdrafi institute.com پر جائیے اور وہاں آپ ایوینٹ میں جائیں گے تو ایوینٹ میں آپ کو سب ڈیریلز آ جائے گی اس کے اب وہاں جا کے ریجسٹر کر سکتے ہیں انشاءاللہ you'll be fine اور ہم یہ 31 جولائی دادہ باگی جو ڈیت آئنیورسری ہے 41 اس پر بھی ایک بہت بڑا ایوینٹ کریں گے ایوینٹ یہ جیسے کوٹ چلتا ہے تو آپ سب بھی جا نہیں پاتے بڑ آپ ایسا چھوڑیے ہم ڈیڈ ہم رہیں گے ڈیڈ پپا رہیں گے اور کافی لوگ کہ آپ سب بھی کو بہت مزا آئے گا آپ آکے دیکھئے I'm sure you'll love it تو آپ نے بتایا کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ملا ہے تو یہ بتائی کہ سب سے زیادہ اب تک لوگ کہاں سے جوڑے ہیں یعنی ہندوستان سے یا ہندوستان کے باہر سے جوڑے ہیں لوگ دیکھئے سچ بتایا تو ہم بتانے زیادہ کہاں سے کیونکہ ہندوستان سے بھی بہت اچھا ریسپانس ملا ہے کافی لوگوں نے پوچھا ہے کافی لوگ نے جوائن کیا ہے پھر میرے م strokes kافی لوگیں کافی لوگ آئے ہیں ہمارے ایونٹز میں بھی انہوں نے جوائن کیا ہمارے کو ہمارے دو اگرام ہمارے دو شدانٹ ہیں جو کانだ سے ہیں آئمرے کا سہے ہیں اور لنڈن میں کافی لوگوں نے ایونٹز میں بھی پھر بھی جوائن کیا ہے اور کافی لوگ ہمارے کوسز میں بھی انھوں نے انرول کیا ہے لنڈن سے رشپانس Group общеہ ماشاءاللہ سے ہر جگہ سے ملا ہے جیسے ہم نے کہا آپ کو سٹاک بینگنگ میں جو ایکسپیکٹ کیا تو اسے زیادہ لوگوں نے پیار دکھایا ہے اسے زیادہ لوگوں نے دعائیں دیئے ہمیں الحمدللہ سے ہر جگہ سے بہت اچھا رسپانس ہوئی ہے یہ بتائیے اتنا بڑا نام محمد رفی صاحب کا اتنی عظیم شخصیت اتنی بڑی لیگیسی کو آپ آگے لے جانے کا کام کر رہے ہیں آپ نے اس کو انجام تک پہنچایا آغاز ہو چکا ہے اب کیسے آپ محسوس کر رہے ہیں ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں جو وہ ٹائم پہ ایکسائٹمنٹ تھا وہ ابھی بہت ہے اتنا پیار دیکھ کے لوگوں کا اتنا اچھا رسپانس دیکھ کے لوگوں کا ابھی بھی وہ ایکسائٹمنٹ ابھی بھی ہے اور بڑھتی جاری ہے ہماری ایکسائٹمنٹ بڑھتی جاری ہے لوگوں کو دیکھ کے کیونکہ جب ہی بھی آتے ہیں تو سب اتنے دل سے گاتے ہیں اتنا دل سے پیار کرتے ہیں اتنا دل سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ایکسائٹمنٹ اور جذبہ ابھی بھی ایک دم برقرار ہے بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کئی لوگ جھڑے ہیں آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ لیکن آپ کی خواہش ہے کہ کوئی خاص شخص جھڑے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا فلمی دنیا سے کوئی خاص شخص ہو جس کو آپ جھونا چاہتے ہیں دیکھئے ویسے کہا چاہے تو ہم تو چاہے سارے فلمی دنیا کے لوگ جھڑے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ سب ہی دادا کو پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ان سے سب ہی جھڑے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی ملکل اچھا اگر بات کریں آپ کے فیوچر پلانس کی تو محمد رفی میوزیکل انسٹیٹیوٹ کو آپ آنے والے وقت میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں کتنی اوچائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کو دیکھئے انشاءاللہ دعا کریں سب کی دعاوں کے ساتھ اور پیار کے ساتھ ہم پوری فرم اندرشٹک کرنا چاہتے ہیں ایسے اس میں انشاءاللہ ہم بہت جلدی کمپوزنگ بھی انٹریڈیوز کریں گے کمپوزنگ کے کمپوزنگ ہوں گے ہمارے کمپوزشن ہوں گے یہاں پر لوگ آواز دیں گے تو گانے کے فیل میں ہے پھر اگر کسی کو ایکٹنگ کرنا ہے تو یہ سب ہم ایکسپلور کریں گے اور ہم اور آگے بڑھیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ اور پورا جیسے ہم نے کہا پوری فرم اندرشٹک پوری کور کرنے کی کوشش ضرور رہے گی یہ بتائیے محمد رفی صاحب کی لیگیسی کو کیا آپ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہی آگے لے جانا چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی پلانس ہیں آپ کے دیکھئے ابھی کے لیے تو یہ انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ پش کریں گے اس انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہر جگہ جو کونی کونے میں جو دادا با کے فینس بیٹھے ہیں جو میوزک لیوز بیٹھے ہیں ان تک پہنچائیں گے پہلے ہیں انشاءاللہ میں کیا اللہ کے پر ہے اتنے بڑے کام کو آپ نے انجام تک پہنچایا ویسے تو کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کس کا ملا؟ دیکھئے سب سے زیادہ سپورٹ تو ہماری موم کا ملا ہے ہماری موم ہماری موم ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تب ہی جا کے ہی سب ممکن ہو سکتا کیونکہ ہم جیسے ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر انڈیا میں سب ارینجمنٹ کرنا اور ٹیچرز کو کرنا، گھروز کو ارینج کرنا، سب کچھ کرنا، ایوینٹ و ایوینٹ ہر چیز کرنا تو ہماری موم نے کیا یہ پورا کھڑا ہم سچ بتائیں گے یہ پورا جو انسٹیٹ کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے سے کم تو ممہ کے وجہ سے زیادہ خڑا ہوا ہے جیسا کہ آپ کے والدہ نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا لیکن والدین کیونکہ شاہد صاحب بھی آپ کے لئے بہت فکر مند ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ رفی صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کر جائیں تو والدین کو آپ سے کتنی زیادہ امید ہیں وہ کتنی زیادہ کیدی کو بھی دیکھیں وہ وہ تمامی نہیں کبھی مجھے کہ وہ ہماری سے کئی حد رہا ہے اپ کہ انسٹیٹ رہا ہے ہمارے کتنی زیادہ کرے ہیں ہمارے کتنی زیادہ کرے ہیں تو وہ آپ کو پورٹ کرتے ہیں وہ صاحب کی حساب صاحبت وہ سمجھاتے ہیں اس کا مسلم ہے کہ ایسا نہیں مانگر جو بھی ہم چاہائے وہ ہمیشانہ پوروائز کر کے ہمارے ساتھ کھڑا رہے ہیں موق دے ہیں ان کو دو ایکسپیکٹیشن ایسا کچھ ہے نہیں ان کو بردن دے ملکہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوں گا ہمارے سے اور انہوں نے کبھی ایسا ہمارے کو ظاہر ہونے نہیں دیا ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہمارے کو جو جائسے کرنا ہے فضل صاحب محمد رفی صاحب کے چاہنے والوں کو یا جو لوگ آپ کے ساتھ اس انسٹیٹیوٹ کے ذریعے جڑنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ سبھی کو thank you کہنا چاہیں گے شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ سبھی نے اتنا پیار دیا ہمیں بھی ہم لوگوں کو بھی دادا با کے بعد انہوں نے اتنا پیار محبت دکھایا ہم لوگوں کو thank you so much شکریہ آپ سبھی کا thank you اور بس ہم چاہیں گے کہ آپ سبھی ہمارے ساتھ جڑیے اور جیسے آپ لوگ بھی کوشش کر رہے کہ محمد رفی صاحب کی legacy برقرار رہے اور بڑے اور بس ہمارے ساتھ جوڑیے ہم سب ساتھ میں ایک فیملی ایک جوٹ ہوکے یہ اور آگے لکھے جائیں گے اور بڑھائیں گے یہ محمد رفی موسیقل انسٹیٹوٹ کے تروں اور آپ سبھی کو اچھا لگے گا ہم شور اور آپ ایک بار آکے دیکھئے www.mohamadrafimusicalinstitute.com پہ آئیے آپ آپ سبھی کو اچھا لگے گا اور آپ سبھی کو مزا آئے گا آپ نراشت بلکل نہیں ہوتے ہمارے ایونٹ پہ آئیے ماشاءاللہины دھوم نڑاکے ہوتے ہم hesit سو ہمیں گھنٹے کا ہوتے تھے مگر کبھی ایک گھنٹے میں بند نہیں کیا ہم نے گھنٹے کیا ہم نے دو گھنٹے دو گھنٹے دو دائے گھنٹے نکل ہی جاتا ہے کیونکہ سب بولتے ہیں ایک کلاس گھنٹے دو دائے گھنٹے نکل ہی جاتے ہیں تو ہم شور آپ کو بہت پسند آئے گا آپ آئیے تو فضل رفی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے ساتھ جوڑے اور اپنے تمام چاہنے والوں سے رفی صاحب کے چاہنے والوں سے آپ نے بات چیز کی ان تا کی پیغام پہنچایا ہم شکر گزار ہیں آپ کے تو ناظرین اب وقت تو چلا ہے آپ سے رخصت لینے کا یہ تھے محمد رفی صاحب کے پوتے فوزیل رفی صاحب جنہوں نے ہمیں تمام باتیں بتائیں اپنے جو آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے محمد رفی میوزیکل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں آپ ویب سائٹ پر جا کر سیدھے آپ ریجسر کر سکتے ہیں اور اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں محمد رفی صاحب کے چاہنے والوں کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ واقعی کسی نایاب تحفے سے کم نہیں ہے تو فیلال ہمیں دیجئے اجازت آپ رکھیں اپنا خیال تب تک کے لیے آداب